نجیب کام کی تلاش میں اسلم کے دروازے تک پہنچا تھا کہاں کہ ہو مالک پنجاب میں ہے لدھیانہ کے پاس ٹکمپور نجیب اللہ رزوی سے ملنے پر اسلم خان کے ذہن میں اپنی تلاک شدہ بیوی ریحانہ کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اسلم کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ ایک سال پہلے ہوئے حادثے میں ریحانہ چل بسی اسلم نے افسانہ کے ساتھ دوسرا نکاح کر لیا تھا اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ریحانہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا یہ میرا بیٹا شویب ہے تقریباً ڈیر سال بعد شویب خان جو اب سترہ سال کا ہو چکا تھا لاپتہ ہو جاتا ہے جنگل والے کوئے کے پاس شویب کی سائیکل اور اس کے پاس کے ہی کھنڈھر میں اس کی لاش ملتی کچھ کچھ ہی نہیں کر سکتا میرا ناتی پوسٹ موٹم سے پتہ چلتا ہے کہ شویب کی موت آتمتیاں نہیں تھی بلکہ اس کا گلہ گھوٹ کر مارا گیا تھا منپرید اس دوپہر شویب سے ملا تھا اور اس نے اسے ایک فائٹ کے لیے چیلنج کیا تھا ہارون اور پرویس سے شویب کے پتا کے بارے میں پوچھتا ہوتی ہے لیکن پکا آئے گا نا دو بیٹا ہاں پکا آجا ہوں نجیب کو لگتا ہے کہ اسلام اپنے بیٹے سے ملنے گیا تھا اور اس نے ہی کچھ کیا ہے اسلام اس حادثے سے خود بہت دکھی اس کی بیوی کچھ عجیب طرح سے برطاب کرتی ہے جب اسلام ٹیکمپور پہنچتا ہے تو اس کے سسرال والے حیران ہو جاتے ہیں میں پیچھلے دیڑ سالوں سے شویب سے بات کرنا شویب کے پاس کوئی فون نہیں تھا اس کے پاس تھا فون ہر کسی کو اس پر شنکہ ہوتی ہے پرویس پولیس کو بتاتا ہے اسلام ہی شویب کی موت کے پیچھے اب آگے شویب کو کس نے مارا تھا منپریت سنگھ نے غصے اور جلن میں آ کر کیونکہ شویب اس کی گرل فرنڈ امندیب کے نزدیک جا رہا تھا یا پھر یہ اسلام کا کام تھا جو اپنے سسرال والوں کو بنا بتائے پسلے ڈیڑھ سالوں سے اپنے بیٹے سے بات کرنا تھا اور نجیب اللہ کہاں فرار ہو گیا تھا شویب کی حتیہ نیتی نہیں تھی بلکہ اسے کافی پہلے سے پلان کیا جا رہا تھا یہ محض لالچ کا نتیجہ تھا نجیب ریزوی کا فون ابھی تک سویچ آفیسر میں نے بھیونڈی لوکل پولیس کو کہہ دیا ہے کہ اس کے ممرا والے ایڈریس پہ جا کے پتا کریں جو ہمیں اسلام خان سے ملا تھا اور وہ نمبر اس پر اسلام اپنے بیٹے شویب سے بات کرتا تھا 344-9087 اسی نمبر پر میں شویب سے پچھلے دیر سال سے بات کر رہا تھا سر وہ نمبر 344-9087 وہ ابھی تک سویچ آفیسر میں نہیں چاہتا تھا کہ پرانی یادوں کی وجہ سے کسی کو بھی تکلیف ہو اس لئے میں نے صرف شویب سے بات کی اسلام تمہیں شویب سے بات کی اسے بائک دلانے کے لئے تم خود لدھیان آئے اسے بھی لدھیان آئے کیا تمہیں ایک بار بھی ایسا نہیں لگا کہ اس بارے میں اس کے ماما یا نانا کو ایک بار بتا دینا چاہیے تھا یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں سب ایسا کمینہ آدمی جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا سکتا ہے ایسے کہ ایسے اپنے بیٹے کے ساتھ میل جول بڑھا رہا ہے وہ بھی سلسل سل باد اور صاحب جب شویب کا جنازہ اٹھا تھا تب وہ نجیب بھی وہی پر تھا لیکن اس نے ایک بار بھی کسی کو نہیں باتایا کہ وہ شویب کے باپ سے ملا تھا اور شویب کی بات ہو رہی تھی اس سے جب نجیب مجھ سے ملنا ہے میں تب ہی سب سے معافی مانگنا چاہتا تھا میں نے شویب سے بات کی پچھلے دیر سال سے اس سے بات کر رہا تھا تمہیں میرے بارے میں پتا چل گیا تو کیا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام خان بیٹا میں نے تمہاری امی کے ساتھ جو کیا اس کے لئے میں بہت شرمندہ ہوں جب تمہیں یہ احساس ہے تو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں ایسے من بھول شویب تو پھر اور کیا بولے آج آجانک سے اتنے سالوں بعد تم کونسا میرے ابو ہونے کا حق جاتا رہے ہو مجھ پہ میرے ابو کا نام پرویس بیگ ہے ہاں مانتا ہوں میرے نام کے بعد ہر جگہ ابو کا نام اسلام خان درز ہے لیکن وہ صرف فارمالیٹی کے لئے اسلام خان نام میرے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا بیٹا میں وہ اسلام خان نہیں ہوں جس نے تمہاری امی کو چھوڑا تھا میں وہ اسلام خان ہوں جو اتنے سالوں سے ہر پل اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی ہی مانگ رہا تھا شویب مجھ سے بہت ناراض تھا سر لیکن پھر بھی ایک وقت آیا جب اس نے مجھے معاف کر دیا پھر دور سے ہی سہی ایک باپ ہونے کا فرض نبا رہا تھا میں ارے سفید جھوٹ بولنا ہی آدمی اور شویب دیر سال سے اس سے بات کرنا تھا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں نہ بتایا ساب یہ آدمی مکار ہے اس نے میرے بیٹی ریحانہ کی زندگی برباد کی اور شویب کے ساتھ بھی غلط اسی نے کیا ہے بھائیک شویب نے مانگی تھی تم سے ہاں سر میں تو اسے سب کچھ دینا چاہتا تھا اپنا گھر اپنی فیکٹری سب کچھ اللہ کی سزا دی سر افسانہ کے ساتھ نکاح کے بعد اللہ نے برکت تو دی لیکن اولاد کا سکھ نہیں دیا لیکن پھر مجھے لگا کہ چاہدھ اللہ نے معاف کر دیا مجھے اسی لئے نجیب کے ذریعے شویب کو بھیجا میرے پاس اس لئے دیڑ سال سے شویب کو جو چاہیے تھا میں اسے دیتا تھا اس کا مطلب تم اسے بہکا رہے تھے تمہارے کہنے پر ہی اس نے ہم سے کہا کہ وہ پیسے کہیں اور سے لے لے گا بس ہو گیا آپ لوگوں کا آپ لوگوں سے کچھ مہنگو تو پڑھائی بیچ میں آ جاتی ہے میں کہیں اور سے لے لوں گا پیسے اصلان تم نے کبھی شویب کو پیسے بھیجے ہیں جی سر ٹھیک ہے اببو کچھ ضرورت ہوگی تو میں آپ کو بہتا ہوں گا بیٹا تُنے تُنے مجھے اببو کا بیٹا تُنے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی آج اب سن کچھ بھی چاہیے نا بلکل ہچ کی چانہ مان یہاں ممبئی میں اللہ تعالی نے تیرے اببو کو بہت کچھ دیا ہے یہاں سب ہے صرف تیری کمی تھی بیٹا اب وہ بھی پوری ہوگی شویب نے مجھے اپنا آکاؤنٹ نمبر دیا اور میں اس کی ضرورت کے حساب سے پیسے بیجتا رہا صرف اس بار اس نے بائیک کے لئے پیسے مانگے تھے تو میں نے سوچا کہ اس بار اس سے ایک احسان کرنے کے لئے کہوں گا بائیک بائیک چاہیے تجھے بیٹا ہاں اببو مامو اور نانو سے وعدہ کرتے ہیں بائیک لے کے نہیں دیتے شویب بیٹا بائیک مل جائے گی تجھے لیکن تم اسے ملے گا آپ گھر آئیں گے اببو نہیں بیٹا گھر نہیں شاید تیرے مامو اور نانو مجھے کبھی ماف نہیں کر پائیں گے میں انہیں کہوں گا آپ کو ماف کرنے کے لئے نہیں بیٹا میں لودھیانے آتا ہوں تو وہاں آئے گا مجھ سے ملنے بھیک ہے اببو میں آؤں گا آپ سے ملنے صرف میں یہاں آیا شویب سے بات کی تو سمجھ آیا کہ وہ کچھ مایوس تھا اس نے مجھے پوچھا کہ کیا میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں گے مجھے لگا شاید اس کا گھر پہ جھگڑا ہوا ہو وہ اپنے گھر والوں کو میرے لئے منہ نہیں پایا کیا بک رہے آسلم شویب نے ایک بار بھی تمہارے بارے میں بات نہیں کی صاحب کتنا چھوٹ بول رہا ہی آدمی پہلی بات تو شویب کے باس کوئی فون تھا ہی نہیں وہ صرف سترہ سال کا تھا اور یہ جو بول رہا ہے نا دیڑ سال سے پیسے بھیجتا رہا ہے آپ بھی پتے کون سا بائنگ سترہ سال کے نابالی لڑکے کو میرا مابب کے ایکاونٹ کھل کر دے گا تو کیا شویب اپنے ماما پرویز بیگ اور اپنے نانا ہارون بیگ کو بینا بتائے اپنے اببو اسلام خان سے پیسے لے کر کچھ اور کر رہا تھا جس کی وجہ سے شاید کچھ ہوا اور اس پر اس طرح کا گھا تک حملہ کیا گیا دوسری طرف منپریت بھی اس بات سے صاف انکار کر رہا تھا کہ اس نے گیارہ اکٹوبر کی دوپہر کو شویب کو کوئی نقصان پہنچایا تھا منپریت تُو نہیں بتائے گا نا تو اماندیب کو یہاں بلاؤں گی اور یہ سامنے بٹھا کر تو سپوچھوں گی آپ تو تھمکی دیریوں میڈم جی تھمکی نہیں دیریوں گرمی جی آپ کے بیٹے منپریت اور شویب کے بیچ میں اسی اماندیب کو لے کر لڑائی چل رہی تھی آپ ہی مجھے بتا دیجے نا کہ لڑائی کیوں نہیں ہوتی اماندیب میری دو سال سے گل فرینڈ ہے ہمارے ایک گروپ فوٹو میں شویب بھی تھا اور وہ فوٹو سب نے لائک بھی کر دیا اور کسی نے کومنٹ کر دیا تھا کہ یہ وہ اور اماندیب ایک ساتھ بہت اچھے لگ رہے ہیں اور اس کے بعد تو سوچھے چانے کے پیٹ پہ چڑ گیا تھا اماندیب کے پیچھے لگ گیا تھا وہ اس کو اپنی گل فرینڈ سمجھنے لگ گیا تھا جبکہ اس کو معلوم تھا کہ میرا اور اماندیب کا پچھلے دو سال سے چل رہا ہے تو سکول یہ سب کر لے جاتا ہے ہو جاتا ہے بابا جی اگر میں سکول میں نہیں جاتا تو کیا گل فرینڈ نہیں ہوتی میری اور دیکھیں میڈم یہ دیکھیں اس کے نام کا ٹیٹو بھی میں نے چھپوایا یہ جانتی ہوئے بھی سویب نے میرے کو اس لئے تو نے اسے نہیں میڈم میں سویب سے ملا تھا اور میں نے اس کو چیلنج بھی گیا تھا کہ وہ دو دو ہاتھ کر لے فیصلہ ہو جائے گا اس لئے تجھے سکول جانے کے لئے بائٹ چاہیے تھے بابا جی سویب بائٹ لینے کے پیچھے پڑا ہوا تھا اگر وہ اماندیب پہ اس کے پیچھے بٹا تھا تو میری بھیجات ہی نہیں ہو جاتی تو اسی لئے تو نے سویب سے لڑائی کیا اور لڑائی میں ہو جاتی نہیں میڈم لڑائی نہیں ہوئی تھی اس کی تو پہلے ہی پھڑ گئی تھی دوبان شباب شبابا جی در گیا تھا وہ بگی بلی کی طرح وہاں سے بھاگیا بہلے جا ہے تو آجا آج ہی فیصلہ کر لیتے جو جیتا وہ اماندیب کا سکندر دیکھ ماندیب میں تو اسے لیڈنا نہیں چاہتا اور یہ پورے اماندیب کا ڈیسی جانے کہ اس کو کسی گلپرینڈ بائن اگر اس نے کھا کہ وہ تیری گلپرین بنے گی تو میں راستے ساتھ جاؤں گا اور اگر وہ کہتی کہ وہ میری گلپرینڈ ہے تو دو راستے ساتھ جاتے ابے اماندیب میری گلپرینڈ ہے اور ہمیسا میری گلپرینڈ رہے گی منپریت بچپنے والا سرفیر آشک ہے پر لگتا نہیں کہ منپریت اماندیب کے چکر میں شویب کو مارنے جیسا کام کر سکتا ہے شویب کے مڈر کا کنیکشن اس کے اب وہ اصلن سے ہی پچھلے ڈیرڈ ساتھ سے دونوں کی بچ لیندین چل رہا تھا ایسا کیسے ہو سکتا کہ شویب کے ماما یا نانا کو اس کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہ یہ شویب کسی کے ساتھ بل کر کسی غلط صلح چیز میں تو نہیں پڑ گیا تھا اور اس نظیب کی کوئی خبر نظیب کے پاس بس یہی ایک نمبر ہے اسلم کھان نے میرے ابوگے ساتھ کچھ کیا ہے کیا انہوں نے اسلم کو شویب کا فون نمبر دیا تھا جبکہ شویب کی فیملی ہے کہہ رہی ہے کہ شویب کے پاس کوئی فون ہی نہیں تھا خیر اگر نظیب کا فون آئے تو پتہ کرنے کی کوشش کرنا کہ وہ کہاں آئے اور سب سے پہلے ہمیں بتانا کیونکہ اسلام سچ بول رہا ہے یا جھوٹ یہ بات کے پاس نظیب جانتا ہے سب یہ ہی گھر ہے آپ دیکھ سکتے ہو ٹالہ لگا ہے کھولی میری ہے نظیب نے تین سال پہلے بھارے بھی لیا تھا اس کی اپنے پاس یہ نظیب تو سب کچھ کھالی کر کے گیا ہے ہمیں تو کچھ بولا ہی نہیں ساپ کیا نظیب گھر کھالی کر کے چلا گیا پورا گھر کھالی کر کے چلا گیا ویسے اس کے فون ریکارڈز مگوائے میں نے پر بات عجیب تو ہے اسلام ٹکمپور کے لیے نکلتا ہے اور نظیب یہاں سے گائب ہو جاتا ہے شرط میں آپ کو اسلام کے گھر کا ایڈرس بھیج رہا ہوں وہاں اس کی وائف افسانہ ضرور ہوگی پر اسلام کی فیکٹری پر ایک ورکر کام کرتا ہے اس کا نام ہے مستاق خان آپ ان دونوں سے بات کیجی ٹھیک ہے ایڈرس بیج دو میں دیکھتا ہوں ایک ہاں اکاونٹ تو شرط خان کے نام سے ایڈرس پروف بھی ہے اور انٹروڈیوسر کا نام بھی ہے پرویز حارن بیگ پرویز بیگ یہ تو مامہ ہے شویب کا یہ اکاونٹ اپریل 2008 میں کھولا گیا ہے ساری کی وائیسے ڈیٹیلز ہیں تو شویب کا اکاؤنٹ تو مائنر کا ہوگا گارجین میں کس کا نام ہے مائنر کا اکاؤن نہیں ہے میڈم یہ یہ دیکھ لیچے شویب کی عمر چوبیس سال ہے اس کی فوٹو بھی دیئے پیسو کا لین لے شویب کے ساتھ اسمان بھائی کیا مطلب ہے شویب اپنے ابو سے پیسے لے رہا تھا تیر سال میں قریب چار پانچ لاک روی پر ٹرانسفر ہوئے ہیں چار پانچ لاک روی پر ٹرانسفر ہوئے ہیں کبھی بات ہوئی ہو شویب نے کبھی بتایا تم لوگوں کی پیسے ہیں اس کے پاس اسمان بھائی میں گاراج میں کام کرتا ہوں ایمانداری کا کام کرتا ہوں میرا کسی سے پیسو کا کوئی لین 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 نہیں رہتا ہے پروندر کے اٹھے پر جوگا کلتا ہے نا تو معلوم ہے ہاتھوں میں جو بھی کرتا ہوں اپنے پیسو سے کرتا ہوں کسی اور کے پیسو سے نہیں کرتا اور اسمان میں شویب مجھ سے یا عمران سے پیسو کا لینین کیوں رکھے گا مجھے تو وہ شویب کے پرویز مامو پر شک ہیں آپ کہہ رہے لاکھوں روپے اندر آ رہے ہیں اور ان کو کچھ پتا بھی نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ نظر رکھیں ان میں ان کو ضرور کچھ پتا ہے اس بارے میں شویب ہم سے لڑتا تھا بیز کرتا تھا لیکن تم سے پیسے لگے کچھ کرے اور ہم ہی نہ مطائے یہ ممکن ہی نہیں ہے شویب ہمارے پیٹ پیچھے ایک ایسے آدمی سے پیسے مانگ ہی نہیں سکتا جو اس کی امی کو اتنی بھری حالت میں چھوڑ کر بھاگ گیا ہو تم نے ریحانہ کی زندگی جھردوں بلا رہی تھی تم نے شویب کی زندگی چھل لی اور اب ہمارے زکموں میں نمک شردنے آئے ہو لیکن اگر اس بار تمہارا نام آئے ناسلام تو آرہ کرتا ہوں تم تکمپور سے واپس زندہ لنے لوٹو کے تم لوگوں کو سب پتا تھا کہ شویب مجھ سے پیسے لیتا تھا سب پیسے تم لوگوں نے ہڑپ لیا یہ اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں جس کی فوٹو ہی شویب خان نہیں ہے مجھے یہ پتا نہیں کہ آپ کس شویب کی بات کر رہی ہیں لیکن یہ شویب ہی ہے یہ شویب خان ہے اور اس فارم پہ جو ٹیکمپور والا ایڈرس ہے بلکل صحیح ہے لیکن یہ وہ شویب نہیں جس کی بات میں کر رہی ہوں مجھے یہ تو پتا نہیں ہے کہ یہ دو الگ الگ لوگ کیسے ہیں پر میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اسلام کے بھیونڈی والے اکاؤنٹ سے جتنے بھی چیکس ایشو کیے گئے تھے وہ سارے گزارے اسی شویب کے اکاؤنٹ میں نے ڈیپوزٹ کیے گئے ہیں بانک اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں پرویز بے ایک انٹیڈیوسر ہے پرویز کی فوٹو اور سائن بھی ہے اس پہ اور اسی بانک میں پرویز کا خود کا اکاؤنٹ بھی ہے پر یہ اکاؤنٹ جس شویب کے نام پر ہے یہ شویب ہمارے کیس والا شویب خان نہیں ہے یہ کوئی مسٹر ایکسی ہے لیکن اسلام نے تو سچ میں پچھلے ایک سال میں چار لاکھ پینسٹ ہزار روپے ٹرانسفر کی ہیں اس شویب کے بانک اکاؤنٹ میں یہ پرویز ہمارے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کھیل رہا ہے لیکن اسلام نے کہا تھا کہ نجیب اس کے پاس کام مانگتے ہوئے پہنچا رہا اور اس نے باتوں ہی باتوں میں ایسے ہی ٹکمپور گاؤں کا ذکری کیا تھا اس کے بعد اسلام نے اپنی پہلی بیوی ریحانہ کے بارے میں پتہ کرنا شروع کیا یہ سچ میں کوئنسیڈنس ہے کوئنسیڈنس ہے یا نہیں سا یہ تو نہیں پتہ لیکن کیا پتہ آپ پرویز نے پلان بنایا ہو پرویز نے نجیب کے ساتھ ملکر سا پلان کیا ہو اسلام خان جس نمبر پر بات کرتا تھا یہ اس کے ریکارڈ ہیں سر اور یہ وہی شویب خان ہے میسر ایکس ڈائٹ میں جس کا ایک کاؤنٹ ہے ریٹ سر سر یہ نمبر دوہزار اٹھرہ میں ایکٹیو ہوا تھا اور اس کے بعد پہلا ہی کال اسلام خان کا تھا ہلو شویب ہاں بول رہا ہوں آپ کان شویب میں میں اسلام خان بول رہا ہوں میں تھیرا اببو ہوں بیٹا سر ٹریپل فور نائن زیرو ایٹ سیون اس نمبر کے جتنے بھی انکومنگ اور آؤٹ گوئنگ کال ہیں سارے کے سارے اسلام خان کے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی نمبر پر بات نہیں کی گئی صاحب دکھائی دے رہا ہے کہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے ایک سترہ سال کا شویب ایک باپ جو اس سے کوسو دور تھا جسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا سترہ سال کا بیٹا ہے یہ نجیب پہنچ تھا پرانی باتیں تازہ ہوتی ہیں باپ بیٹے کا ملاب ہوتا ہے پیسہ ٹاسر ہوتا ہے اور دیار سال کے بعد بیٹے کا مٹر ہو جاتا ہے سر صاف صاف دکھ رہا ہے کوئی کونسیڈنس نہیں ہے یہ سارا کھیل پیسوں کے لئے کھیلا گیا ہے سر جب شویب نے اسلام کے ساتھ جانے کی بات کہی ہوگی تو باپ بو ہاں بیٹا کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں گے تم ایسا کیوں بول رہا ہے بیٹا کچھ ہوا ہے کیا باپ بو مجھے مامو کے ساتھ نہیں رہنا کیوں بیٹا اب بو آپ بتائیے نا کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں گے کٹا تیرے مامو اور نانو کو پوچھے بھی نا تجھے نہیں لے جا سکتا میں اسلام کی معنی تو شویب کسی چیز کو لے کر پریشان تھا اور وہ اس کے ساتھ ممہدی جانا چاہتا تھا سر پرویز کے لئے شویب سونے کے انڈے دینے والی مرگی تھا پری میں لاکھوں روپے آ رہے تھے اس کے پاس اور جب مرگی گھر چھوڑنے کی تیاری میں تھی تو وہ پرویز کے کس کام کی بس تھی اس نجیبی کوئی خبر نہیں سر ابھی تک فرار ہے آپ مجھ سے کی پوچھیں کہ نزیب کھا ہے اچانک کیا ہوا یہ شویب کون ہے پرویز جس کے لئے تم بینک اکاونٹ اوپننگ پارم میں انٹریڈیوسر بنے پی ایل تی بینک میں تم نے اس کے لئے اکاونٹ کھلوایا ہے جہاں تمہارا پہلے سے کھاتا تھا کون نہیں آدمی یہ تو تم بتاؤگے نا پرویز اکاونٹ تم نے کھلوایا ہے اسلام کے سارے پیسے اسی ایک اکاونٹ میں ٹرانسفر ہوئے ہیں بتاؤ کون ہے یہ سر مجھے نہیں پتا یہ کون سر بینک کی اکاونٹ اوپننگ فرم میں کس کی فوٹے مجھے کیسے پتا چلے گا میں نے اکاونٹ کا ڈیٹیل تھوڑی نکلوایا تھا سر سر مجھے یہ بھی کیسے پتا چلتا کہ شویب نے اس کے نام سے سمکار اور بینک اکاونٹ یا اللہ اس کا نام بھی شویب خان ہے وہ بھی جلد ہی پتا چلتا ہے فیلحال تو اتنا پتا ہے کہ اس کا بیک اکاونٹ کا ایڈریس اور فون نمبر کا ریکارڈ دونوں ہارون بے کے گھر اور اس کا بیک اکاونٹ کھولنے میں انٹریڈیوسر پرویز بے گا پرویز اور وہ مجھے جھوٹا بول رہا تھا اسلام ایک بات مجھے سوچ کے بتا یہ نجیب تمہارے پاس ایسے ہی پہنچا تھا یا پھر تمہیں ڈھونٹا ہوا پہنچا تھا سر وہ وہ کام مانگنے آیا تھا میرے پاس بولا ڈکمپور سے ہوں وہ پھٹ سے دھیان گیا پورانی باتیں یاد آگئے ابھی لگا نہیں کہ کوئی سازش ہو سکتی ہے سر آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے پاس صرف شویب کے بار میں بتانے آیا تھا اور اسے پرویز نے بھیجا تھا لیکن یہاں سب کچھ قسمتا کھیل نہیں کیا سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شویب میرے ساتھ آنا چاہتا تھا اس لیے اسے کیا اسلام کی دوسری بی بی افسانہ نے وہاں بھیونڈی سے یہاں ٹیکمپور میں شویب کو کچھ کروایا رشی ابھی پکتا نہیں ہے پر پورے آسا رہے اس بات کی ہم نہیں در بھیونڈی میں افسانہ کے نیبر سے بات کی کچھ عجیب پتہ چلا افسانہ کے بارے میں باپ بیٹے کی ملن سے افسانہ خوش نہیں تھی شویب کا اسلام کی زندگی میں آنے سے افسانہ کی تو پوری لائف ہی ڈاماڈول دکھ رہی تھی کہ اسلام کی پہلی بی بی سے اسے ایک بچہ ہے شویب جو اسلام کی زندگی میں ابھی آیا ہے دکھ تو بہت ہوا ہوگا افسانہ کو لگ تو رہا تھا میڈا اور ایک آتھ بار اس نے بول بھی دیا کہ کہیں یہ شویب اسلام اور اس کے بیچ کی دیوار نہ بن جائے آج کل اسلام زیادہ بات نہیں کرتے اور جب بھی بات کرتے ہیں تو بس شویب نے یہ کیا شویب کل یہ کلاسز جوائن کرنے والا ہے شویب یہ کر رہا ہے افسانہ اسلام بھائی شویب کو ادھر لانے والا ہے کیا کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا ہے ممتاز اسلام بہگ گئے ہیں کہتے ہیں کہ شویب وارث ہے میرا وارث دکھ ہوتا ہے چپتا ہے اسے نہیں چپے گا میں اگر اس کی خود کی اولاد ہوتی تو اسلام بھائی ایسے سترہ سال بعد اپنے عطیت کی طرف نہیں کھیچے چلے جاتے چرد اس افسانہ کو انٹرگیٹ کر کے دیکھو یہ کیس دن بے دن عجیب ہوتا جا رہا ہے ایک سترہ سال کا لڑکا جس نے اپنے باپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں اور نہ آپ کبھی دیکھ سکتا ہے سمجھ نہیں آرہا ہے اس بات کو لے کر کیا چل رہا تھا شویب کے ایر دکھ رہا تھا نہ ہی میں یہ جانتا ہوں کہ شویب کے نام بھالا یہ آدمی کون ہے نہ اس آدمی کا پرینک اکان کھولنے کے لیے میں میں نے کہیں بھی سائن کیا لیکن یہ یہ سائن تو تمہارے ہے نا ہاں سائن میری جیسے لیکن کسی نے نکل کی ہے پرزی کام کیا کسی نے اور یہ فون نمبر پرویز اس آدمی نے یہ نمبر شویب خان کے نام کا لیا ہے اور اس پہ ایڈریس تمہارے ہی گھر کا ہے کیسے میں نے اپنی ایڈریس پر کوئی نمبر نہیں لیا اور میں اسے کیوں کروں گا سب شویب کو اس کے عبو سے بات کروانے کے لیے وہ بھی اس طرح یہ سب تمہارے سالش ہے پرویز تمہارا ساتھی نجیب کہا ہے کیا آپ لوگ بار بار مجھ سے نجیب کہا ہے نجیب کہا ہے میں صرف اس آدمی کو اس لیے جانتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے گاؤں کا ہے یہ کوئی اکتفاق نہیں ہے پرویز نجیب اسلام کے پاس کام مانگنے جاتا ہے اس کے بعد ٹیکمپور کا نام لیتا ہے جہاں سے اسلام بیلونگ کرتا ہے اس کے بعد اسلام کے بیٹے شویب خان کے کسی دوسرے آدمی کے اکاونٹ میں پیسے جانے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بینک اکاونٹ اس میں انٹریڈیو سر تم ہو سائن اس پر تمہارا ہے میں نے کسی کا بینک اکاونٹ کھولانے میں سائن نہیں کیا یہ کسی نے فرضی کام کیا میرے نام پر اپنی بہن اور بھانجے کا دھیان رکھتے آیا ہوں سترہ سال ہو گئے ریانے کی طلاق کے بعد مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ اسلام کہاں ہے زندہ ہے یا نہیں میں مجھے کیسے پتا ہوگا کہ اسلام بیونڈی میں ہے جانتی تھی میں شویب کے بارے میں فوٹو بھی دیکھا ہے میں نے اس کا اور یہ بھی جانتی تھی کہ میرے شوہر کا اس کی طرف لگاو بڑھتا جا رہا تھا تو کیا آپ نے میں نے نجیب کے ساتھ مل کر شویب کو مروایا ہے یہ فیکٹری یہ گھر سب کچھ شویب کے نام کر دینے کی بات کی ہوگی اسلام نے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی مجھے تکلیف اس بات کی تھی کہ اسلام کا سارا دھیان صرف شویب پر ہی لگا رہتا تھا شادی کے بارہ سالوں تک بھی کسی عورت کو اگر بچہ نہ ہو تو اس کا دل تو دکھے گائی نا اتنے سالوں تک میں اسلام کو کوئی اولاد نہیں دے پائی اور اب شویب آ گیا تھا تم سے سب کو چھیننے کے لیے کیا چھین تھا وہ مجھ سے گھر فیکٹری میرے دل میں چوبن اس بات کی ہو رہی تھی کہ میری خود کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی بچے کو مروا دوں میں اس نجیب سے کبھی ملی بھی نہیں ہوں جب بھی اسلام اس کے بارے میں بات کرتے تھے اور جذباتی ہوتے تھے تو میں انہیں بھی یہی سلا دیتی تھی کہ اپنے جذباتوں پر ذرا کابو رکھیں انہیں کہتی تھی کہ پرانی یادیں کوئی نیا زخم نہ دے جائے انہیں اسلام نے جس حالت میں اپنی پہلی بیوی کو چھوڑا اس بات کا انہیں بہت بچتا ہوا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں پھر سے کوئی چوٹ لگے کوئی ان کا فائدہ اٹھائے انہیں کوئی تکلیف دے اور دیکھئے تکلیف تو ہوئی ہے شویب جو کہ مارا گیا اور اسلام میں نے شویب کو کچھ نہیں کیا ہے اور نہ ہی میں نے اپنے پتی کو کوئی تکلیف دی ہے شویب کے انتقال کی خبر سنکے اسلام ٹکمپور چلے گئے اور تب سے لے کر اب تک میں نے ان سے فون پہ بات تک نہیں کیا ہے ان کا دکھ پاڑ بھی نہیں پائی ہوں اب تک اور نہ ہی اپنے خالیپن کو بھر پائی ہوں یہ سب اسلام کی چال ہے یہ اسلام نریجیب کے ساتھ بل کر یہ سب کچھ کیا ہے آپ چاہے تو دیکھ لیں کہ جو اسلام نے پیسے بھیجے وہ سارے پیسے میرے پاس آئے ہیں تو وہ پیسے کا میں نے کیا کیا میں نہیں مانتا کہ شویب کی اسلام سے بات ہوئی ہے نہ ہی شویب اسلام سے پیسے مانگا ہوگا چھوٹ پڑ رہا ہے کبھی نہ پچھپن سے پالا ہے میں نے شویب کو صاحب اتنا ساتھی لڑکا نہیں تھا وہ یہ ایک باپ جسے کبھی ملا نہیں ہے دیکھا نہیں ہے یہ ایک بار فون میں بات کر کے پیسے مانگ لیتا ہے چلو مان لو بائٹ لے کر دینے والا تھا تو کیا شویب بائٹ کے لئے بھی خر پہ آتا وہ تو خود لڑ رہا تھا ہم سے بائٹ کے لئے شویب کو بائٹ چاہیئے تھی ادھر وہ تم سے لڑ رہا تھا اور ادھر اپنے 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 سے مانگ رہا تھا جوالے بات اتفاق تو نہیں ہو سکتی اتفاق تو یہ بھی نہیں ہے صاحب کہ ٹکمپور کا نجیب اسلام کے باس جا کر نوکلی مانگتا ہے اور پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں شویب کے جگہ کھڑے ہو کریں پر سوچیں آپ سوچیں کوئی سترہ سال بار اچانک پہلی بار آپ کو پھون کرتا ہے آپ کا اببہ بن کر وہ اببہ جو آپ کی امی کو مرتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا تھا کیا اس آدمی کا آپ یقین کرتے ہیں اور ایک سال میں اس سے چار لاکھ پیسٹ ہزار لے بھی لیتے ہیں یہ کہانی آپ لوگوں کو کچھ عجیب کیوں نہیں لگی اسلام نے اکٹوبر دوہزار اٹھارہ میں پہلی بار پیسے ٹرانسفر کیے تھے جبکہ اسلام نے مارس دوہزار اٹھارہ میں پہلی بار شویب سے بات کی تھی ہاں سر میں نے اکٹوبر دوہزار اٹھارہ میں پہلی بار شویب کو پیسے پیجے میں لگاتار پوچھتا تھا اسے چاہیے کسی چیز کی ضرورت ہے لیکن وہ ہمیشہ منہ ہی کرتا تھا پہلی بار پیسے تم نے کس لئے ٹرانسفر کیا تھے شویب کو شویب کو ایک کوچنگ کلاس میں ایڈمیشن لینا تھا جو نوویمبر دوزار اٹھارہ سے شروع ہونے والا تھا کونسے کو جی کلاس شویب نے بتایا تھا کبھی آپ کو نہیں سر میں نے بھی کبھی پوچھا نہیں پہلی بار بیٹے نے پیسے مانگے تھے بینا کچھ پوچھے بھیج دیا بیٹا تھا سب کچھ اسی کا تو تھا سر شویب کے بارے میں جو ابھی تک ہمیں پہلے پتا چلا ہے اور جو اب پتا چل رہا ہے بلکل الگ ہے سر جو بھی شویب کو جانتا ہے ہر کوئی ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ شویب ایسا لڑکا تھا ہی نہیں کہ اپنے پریبار والوں کو بینا بتایا کسی سے پیسے لے اس کے بارے میں کچھ پتا چلا ہے سر میری ٹیم تو ایکٹیو ہے یہ آدمی ٹکمپور کا تو نہیں ہے آپ کو نظیب کے بارے میں کچھ پتا چلا گئے ابھی تک تو نہیں اس کی بی بی اور بیٹے زفر پر ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے ہیڈ آف اسم بول کہ اس کا فون بھی ٹیپ کروا رہا ہے لیکن ابھی تک نظیب کا فون نہیں آیا سر ایک اور بڑا جھولیں یہ جو شویب ہے اس نے دیڑھ سال میں کبھی بھی کسی سے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ اپنے ابو سے بات کر رہا تھا پورا گاؤں جانتا ہے کہ اس کے ابو نے اس کے امی کو چھوڑ دیا تھا اور اگر میں ایک سولہ سدرہ سال کے لڑکے کے ساب سے چھوچوں اسمان سوچنے والی بات یہ ہے دیکھ کہ ان باب بیٹے کے پونر ملاب میں فون کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے اور ہیرانی کی بات یہ ہے کہ شویب کے پاس کوئی فون تھا ہی نہیں سب کیسے ہو سکتا ہے مان کسی نہ کسی نے اسے فون ضرور دے لگا مجھے تو سویب کے پڑوسی عمران پہ ڈاؤت ہے اس بندے کے نا اناب سناب خرچے ہیں سٹا کھلتا ہے اس گیم میں کوئی نہ کوئی رول تو ہے اس کا موسیقی 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 اسے پکا پتا ہوگا کہ شویب سے میری بات ہوتی تھی سنانا کیا جاتا ہے بھر سر ایک بار میں نے شویب کا کال ریکارڈ کیا تھا وہ ریکارڈ ہی ہے میرے پاس لے کرو ہاں بھو پیسے مل گئے شکریہ کیا شکریہ بول رہا ہے شویب بیٹا تیرے ہی تو پیسے ہیں اور بطا کیا کر رہا ہے تو ابھی سکول سے گھر آیا بھو شام کو میں اور عمران ہائیوے والے دعوے پر پارٹی کرنے والے ہیں ہائیوے والے دعوے پیٹا دو شراب براب تو نہیں نہیں ابو بس کھائیں گے اور تھوڑا گومیں گے عمران کبھی کبھی مجھے اپنی بائک چلانے دیتا ہے اچھا یہ عمران تمہارے گھر کے سامنے رہتا ہے نا ہاں ابو میرا خاص دوٹ ہے اچھا میں نے جب عمران کو دیکھا تھا تب شاید وہ دیڑ یا دو سال کا تھا اس سے اچھے سے بائک سکھ لیا پھر میں تجھے ایک بائک دلا دوں گا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اپنی خدا حافظ خدا حافظ بیٹا یہ ریکارڈن تمہیں ابھی ملی سر میرے ذہن سے نکل گیا تھا کہ میرے پاس ہے یہ ریکارڈن پھر اٹھاتا ہے اس عمران یہ شویف کے مرڈر کے بارے میں اور یہاں جو کچھ بھی چل رہا اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہو عمران چل لیکن کہاں سر جی کل کچھ بات کرنی ہے ارے ایسے کیسے لے کے جا رہے ہیں سر جی کام تو پورا کر لیں دو شویف کے ساتھ باتچیت کی اس کال ریکارڈن کا دھیان اس کے اببو اسلام خان کو اچانک آیا یہ ریکارڈنگ اب اس کیس کی سازش کی گتھی کو سل جانے میں بہت ہی مہتفون ثابت ہونے والی اب کیا دو دو جوڑ کے پانچ برے ہیں آپ لوگوں نے جو مجھے پھر سے اٹھا لیا ہے عمران کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا پھر ویس پہلے کو نہیں بتایا کہ عمران شویف کا خاص دوست ہے خاص دوست ہے عمران بھی یہی آ رہا پھر ویس لیکن خاص دوست ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہر بات شویف ہمیں تھوڑی نہ بتاتا تھا اس کے سکول میں بھی دوست ہوں گے جنہیں ہم نہیں جانتے ایک بات تو تہہر پڑھے کہ شویف کے پاس پیسے تو آئے تھے اور وہ عمران کے ساتھ ملکت کے پارٹی بھی کرنے والا ہے ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس جاؤ تو خسل ہاں اببو پیسے مل گئے شکریہ کیا شکریہ بول رہا ہے شویف بیٹا تیرے ہی تو پیسے ہیں اور بتا بیٹا تو شراب براف تو ایک بھلک ایک بھلک سب دوگے کیا ہوا کوئی یاد آیا یہ آواز یہ آواز شویف کی نہیں ہے کیا یہ آواز شویف کی نہیں ہے نہیں بلکل نہیں یہ ہمارے شویف کی آواز ہے ہی نہیں ہاں اببو پیسے مل گئے شکریہ کیا شکریہ بول رہا ہے شویف بیٹا تیرے ہی تو پیسے ہیں اور بتا کیا کر رہا ہے تو ابھی سکول سے گھر آیا اببو شام کو میں اور عمران ہائیوے والے دابے پر پاٹی کرنے والے ہیں نہیں نہیں صاحب یہ یہ شویف کی آواز نہیں ہے یہ یہ تو میں دابے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ عمران کی آواز ہے سوٹ اکھائی ہے عمران کی آواز ہے عمران شویف بن کر کے بات کر رہا ہے ہاں 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 یہ عمران کی آواز ہے پکہ ہاں اببو پیسے مل گئے شکریہ کیا شکریہ بول رہا ہے شویف بیٹا تیرے ہی تو پیسے ہیں اور بتا کیا کر رہا ہے تو اب بھی سکول سے گھر آئے ابو شام کو میں اور عمران ہائیوے والے ڈابے پر پارٹی کرنے والے ہیں یہ سویب کی آواز نہیں ہاں میں عمران کو نہیں جانتا لیکن سویب کی آواز کو اچھے سے جانتا یہ سویب کی آواز نہیں سر منپریت کے لئے وہ باقی سکول والوں سے بات ہے سب کا یہی کہنا ہے کہ وہ آواز سویب کی نہیں ہے سر عمران جس گیریج میں کام کرتا ہے میں نے اس گیریج اونر سے بات کی ہے اور جہاں شویب رہتا اس کے آسفات بھی تین چار لوگوں سے بات کی سب کا یہی کہنا ہے کہ وہ آواز عمران کی ہے تمہارے شویب کا کارٹل نہیں ملا تو کسی کو بھی فساد ہو گئے ہم نے نہیں فسایا اسے آئیشہ تیرے عمران نے شویب بن کا تھاگا ہے اسلام کو ہمارے ساتھ ساتھ محولے کے باقی لوگوں نے بھی اس کے آواز پہچانی ہے مجھے بھی سنائی تھی پولیس نے وہ آواز وہ آواز عمران کی ہے ہی نہیں عمران کیسے ٹھاگے گا شویب کی اببہ کو شویب بن کے عمران کو کیسے پتا شویب کی اببہ کی در ہے یہ تو پولیس اسے پچے اور میں سمجھتا رہا کہ میں شویب سے بات کر رہا ہوں ایک بات شہی سے پتا تو کر لیتے ہیں یہاں آنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی کبھی پرویز لجیب پہ بھروسہ کیا تھا میں نے اپنے زرابی دیمانگ نہیں لگایا اسلام کی شویب کے پاس بینک کھاتا کیسے ہوگا وہ مجھے کیسے پتا چلتا کہ آپ لوگوں نے اس کا کھاتا ہی نہیں کھلوایا اس نے اپنے فون پر سے کھاتا نمبر بھیجا تھا مجھے کیسے شک کرتا میں سر جی میں سامنے سے بتا رہا ہوں یہ سویب کی آواز نہیں ہے سویب کو میں اچھے سے جانتا تھا اور یہ میری آواز بھی نہیں ہے عمران اگر تُنے اب کچھ چھپایا تو تیرا وہ حال کر ہوں کہ تیری پینٹ کیلی ہو جائے گی نجیب کہاں آئے اور دو سیکن کھلو تم لوگ سر جی مجھے کچھ نہیں پتا سچ میں سالے تُنے خود کا نام لیا تاکہ اسلام کو لگے گی شویب سچ بول رہا بڑوس میں رہتا ہے نا تُو پکا دوست ہے نا اس کا سر جی یہ میری آواز نہیں ہے سر آپ خود بتائیے اگر میں ہوتا تو کیا میں خود کا نام لیتا تُو نے اپنا نام لیا کیونکہ تُجھے پتا نہیں تھا کہ اسلام ریکارڈنگ کرے گا اب تُو فس گیا ہے مرا اب سر جی بتا کہ نجیب کہا ہے اور تُو نے یہ سازش کب اور کیسے رچی اور شرک کو کیوں مارا تُو نے سر جی میں نے کوئی سازش نہیں رچی میں مانتا ہوں میں جوا کھیلتا ہوں میں لڑکیوں کے پار جاتا ہوں میرے اوپر کرجا بھی ہے لیکن میں نے کچھ نہیں کیا اب چاہو تو اپنے خبری سے پوچھ لوں اس نے پتا کیا تھا میرے پاس کوئی پیسے نہیں آئے اور نزیب کہا ہے یہ مجھے نہیں پتا یہ میری آواز نہیں ہے سر تجھے کیا لگتا ہے ہم تجھے چھوڑ دیں گے غلط سائمی میں ہے تُو ہاں تُو بھی ٹھیک ہے ماریے مجھے ماریے لیکن یہ میری آواز نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اور میں نے کسی کو لیٹھا گا ٹھیک ہے ابھی بتا لگ جائے گا کہ یہ آواز تیری ہے یا پھر کسی اور کی ابھی ابھی میں نے امران کی آواز ریکارڈ کی اس میں سے امران کی آواز کو ترنٹ ٹرانفر کر اور اسلام کے فون والی جو ریکارڈنگ ہے ان دونوں آوازوں کی میچنگ کے لیے ترنٹ چنڈی گھڑ گیشت ایک بار فارنسی پکا کر کہ یہ دونوں آوازیں امران کی ہی ہے اگر امران کی آوازیں نہیں اس کی چیخیں سنائے دیں گے امی تیری قسم میں نے کسی کو نہیں ٹھیکا اور وہ آواز میری نہیں ہے امران شویب نے کچھ بتایا تھا کہ تجھے امی سویب نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا لیکن ان لوگ جتنا سویب کو سیدھا سمجھ رہے ہیں سویب اتنا سیدھا نہیں تھا میں بتاتا ہوں پربیز بھائی اور سویب نے مل کے سویب کے ابگو کو ٹھاگا ہے اور پربیز بھائی نے سویب کو مار دیا سویب کو پربیز بھائی نہیں مار پربیز یہ عجیب نہیں ہے کہ دیل سال تک اصلم بھائی شویب سے بات کرتے رہے پر پھر بھی ایک بار بھی ہم سے ملنے ہی نہیں ہے شویب نے انہیں معاف کیا ایسا وہ بول رہے ہیں پھر ہم سے کیوں نہیں ملے اور ایسے چھپ کر سویب کو پیسے کیوں دیتی رہے اس رات یہ تو پتہ چل گیا کی عمران ہی کھیل کھیل رہا تھا پولیس اسے سب کچھ اکروا لی گی شاید سویب کے نصیب میں یہی لکھا تھا عمران کی ریکارڈ کی گئی آواز کو پولیس نے اسلم کی کال ریکارڈنگ والی آواز سے میچنگ کے لئے بھیج دیا تھا ہاں اببو پیسے مل گئے شکریہ یہاں شکریہ بول رہا ہے شویب بیٹا پیرے ہی تو پیسے ہیں اور بتا کیا کر رہا ہے تو ابھی سکول سے گھر آیا اببو شام کو میں اور عمران ہائیوے والے ڈابے پر پارٹی کرنے والے ہیں ہائیوے والا تھا با بیٹا بیٹا تو شراب براب تو سر جی میں سامنے سے بتا رہا ہوں یہ سویب کی آواز نہیں ہے سویب کو میں اچھے سے جانتا تھا اور یہ میری آواز بھی نہیں ہے سر آپ خود بتائیے اگر میں ہوتا تو کیا ہمیں خود کا نام لیتا سر جی میں نے کوئی سازش نہیں رچی میں مانتا ہوں میں جوہاں کھیلتا ہوں میں لڑکیوں کے پاس جاتا ہوں میرے اوپر کرجہ بھی ہے جوے کا بوائس میچنگ اینالیسز رپورٹ آنے سے پہلے ہی امرت سر سے ایک دوسری خبر سامنے آئی سر آپ کا یہ جو ایکس ہے فرشی صحب مل گیا ہے سر امرت سر میں ہے نظر ہٹنی نہیں شہی ہے اسمان ریاض خان جس نے شہیب خان کے نام پر بینک اکاؤٹ کھولا تھا اسے پکڑنے کے لیے پولیس کی ایک ٹیم ترانت ہی ٹیکمپور سے روانہ ہوئی پولیس کو امید تھی کہ ریاض خان ان کے لیے بریک تھرہو ثابت ہوگا اس کے ذریعے وہ اس پوری سازش کا پتہ لگا پائیں گے اور اس سازش میں امران کے کردار کو بے نقاب کر سکیں گے لیکن ایک اور چونک آنے والی خبر آنے والی تھی جو انویسٹیگیشن کو ہلا کر رکھ دے گی ہلو دیپک چوپڑا ہے فیصل سے ہاں دیپک آواز میچ ہوئی میچنگ انیلسس تو کی ہے اسپیکٹر یہ آواز امران سے ملتی چلتی ہے لیکن امران کی نہیں ہے کیا ہم بات کر رہو دیپکر یہاں سبھی نے اس کی آواز کی پہچان کی ہے اسپیکٹر سننے میں اور ہمارے انیلسس میں کافی فرق ہوتا ہے یہ آواز امران کی نہیں ہے میں ریپورٹس فیکس کر رہا ہوں آپ ساں امرسل میں ریاض خان پکڑا گیا ہے لوج میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا فارنسلسل سے دیپک کا فون تھا وہ آواز امران کی نہیں تھی تو کیا ریاض نے خود بات کی ہے کون پرویز بھائی کون نجیف صاحب آپ بھی کس کس کے نام لے رہے ہیں مولی سٹیشن پہنچنے تک کا ٹائم ہے درے پاس یاد کر لے پرنہ اس کے بعد تو سب بھول جائے گا یہ بات صاف ہو چکی تھی کہ اسلم خان کو تھگا گیا تھا اور اس میں نجیب اللہ اور ریاض خان کی اہم بھومکہ تھی لیکن کیا اسلم کے ساتھ دھوکہ کرنے میں بس یہی دو نام شامل تھے یا پھر ان کا ساتھ کسی اور نے بھی دیا تھا اور سب سے ضروری سوال تھا کہ سترہ سال کے بے قصور شویب کی حدیعہ آخر کیوں ہوئی تھی کیا اسے کچھ پتا چل گیا تھا کون شویب کو خاموش کرنا چاہتا تھا آخر کس نے کی تھی شویب کی حدیعہ اب بول کون نجیب کون پردیس جاپ صاحب نہیں شویب 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 پردیس تھا تُو کس نے بنایا تھا تجھے اور کون کون شامل کے سازش میں نجیب بھائی نے مجھے کونٹیک کیا تھا ممراہ سے ان پر انہوں نے کھاتا یہ کام کرنے کو کمیشن ملتا تھا میں امانداری سے اپنا حصہ لے کر باقی کے پیسے نجیب بھائی کو دے دیتا تھا ابی ریاست تجھے شویب خان کے نام سے ایک بینک میں کھاتا کھولنا ہے بس پھر اس میں پیسے میں جمع کرواتا رہوں گا ارے پورا خیز تو سمجھو نجیب بھائی چلو تمہارے شویب خان کے نام سے کھاتا بھی کھول لوں گا اور پرویس بھائی کے فرضی دستگر بھی کروا لوں گا سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو لیکن اس کے پہلے مجھے پورا خیل بتاؤ آدھی ریس میں نہیں دوڑتا میں سن تجھے بینک خاتے کے ساتھ ساتھ پرویس کے پتے پر ایک سمکارڈ بھی لینا ہو ہم اس پورے خیل میں اسی کا استعمال کریں پیسے آتے رہے اور مجھے میرا کمیشن ملتا رہا سب سے بڑا کمیشن نجیب بھائی کا ہوتا تھا اور شکریہ کیا شکریہ بول رہا ہے شویب بیٹا تیرے ہی تو پیسے ہیں اور بتا کیا کر رہا ہے تو آپ ہی سکول سے گھر آیا آپ یہ کس کی آواز ہے تیری تو نہیں لگ رہی دوبارہ سمانے کی ضرورت ہے جب پہ کل جو خاترداری کری تھی دوبارہ کروں نہیں سب میں پہچانتا ہو یہ آواز کو کس کی آواز ہے عمران کی نہیں عمران کے چھوٹے بھائی کامران کی یہ کیا ہے پہلے عمران کو پسا ہے جب کچھ نہیں ملا تو آپ کامران کو پسا رہے ہیں کونسا بجلہ لے رہے آپ لوگ پکا ثبوت ہے ہمارے پاس آئی شا کامران بیٹا بیٹا تنہے کچھ کیا ہے کہ بیٹا بیٹا سچ بولا بیٹا کامران بیٹا 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 بولا نجیب بھائی نے بولا کامران سے بات کروانے کو اصلی کھل کامران کو ہی کھلنا تھا میں کامران سے بلا اور نے نجیب بھائی سے اس کی بات کر رہی میں سمجھا نہیں مجھے شویب بن رہے کیوں کامران بس تو شویب بن کر بات کر اچھے پیسے میں ہر مہینے ملیں نجیب چاچا پر مجھے کرنا کیا ہے بس تو شویب بن کر اس کے اببو سے فون پر بات کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا شویب کی اببو وہ کھا ہے چاہاں میں رہتا ہوں بھونڈی میں ممبئی کے پاس ہے وہ نہ آج تک شویب سے کبھی ملے ہیں نہ ان کی آواز سنی ہیں بس تو شویب بن کر بات کر پیسے ہی ملیں گے تجھے وہ ریاز ہے نا وہ تجھے تیرا حصہ دے گا کھالی فون پہ ہی بات کرنا نا چاچا وہ پہچان تو نہیں جائے گے نا بیٹا جب انہوں نے شویب کو دیکھا ہی نہیں تو پہچانے نہیں گا کیسے تو جانتا ہے سب کو شویب کے بارے تو بس شویب بن کر بات کرتا ہے اپنے آدھکاری دکھا اور پیسے لیتا جائے تو تو پچھلے دیر سال سے شویب بن کر اس کے اببو اسلام کو دھوکا دے رہا تھا تو اس سے پوچھ رہا ہوں کامران تو نے ٹھگائی شویب کے اببو کو تمہیں میرے بارے میں پتہ چل گیا تو کیا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام خان تمہیں میرے بارے میں پتہ چل گئے تو کیا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام خان بیٹا میں نے تمہاری امی کے ساتھ جو کیا اس کے لیے بہت شرمین دا ہوں جب تمہیں یہ احساس ہے تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں ایسے مت بھول شویب ٹھیک ہے اببو کچھ ضرورت رہے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا ہاں اببو مامو اور نانو بس وعدہ کرتے رہتے لیکن بائک لے کے نہیں دیتے شویب بیٹا بائک مل جائے گی تو جی لیکن تم اس سے ملے گا آپ گھر ہیں گے بو ہاں سر میں شویب بن کے ان سے بات کرتا تھا بدلے میں پیسے آنے کے بعد ریاست تجھے کمیشن دیتا تھا ہاں ریاست کہہ رہا ہے کہ اس نے شویب کو نہیں مارا ہم نے اسے بہت توڑا اس تک کہنا ہے کہ تُو نے شویب کو مارا سچ ہے یہ کام رانس سچ ہے یہ بہت کلے جائے نا تو آجا آجی فیصلہ کرتے ہیں جو جیتا وہ آماندیب کا سکندر دیکھ ماندیب میں تو چلیڑنا نہیں چاہتا اور یہ آماندیب کا جسی چین ہے کیس کو کس کی گرفرن بننا ہے اگر اس نے کہا کہ وہ تیری گرفرن بنے گی تو میں راستے سات جاؤں گا اور اگر وہ کہتے کہ وہ میری گرفرن ہے تو تو راستے ساتھ جانا آماندیب میری گرفرن ہے اور ہمیں سے میری گرفرن رہے گی وہ شویب جھنگڑا ہوڑا ہوا کیا کرتے ہیں شویب بتا نا کیا ہوا کیا بات ہے کچھ نہیں یار نانو مامو کوئی بائیک نہیں دلا رہا صرف بادہ کرتے ہیں اور ضد کرو تو پڑائی کو بیچ میں لاتے ہیں تجھے بائیک چہیئے ہیں ہاں یار میں تجھے بائیک دے سکتا ہوں اور پیسے بھی نہیں لوں گا بس تجھے کام کرنا ہوگا کیا کام بولنا ارے چھوٹا سا کام ہے تو آجا پہلے بائیک دیکھ لیتے ہیں پھر توجے باتا چل آجا آجا ہاں کہاں چلنا چل تو صحیح اچھا لیکن کونسی بائیک یہ تو بتا ارے ایک دم ٹپ ٹاپ کنڈیشن میں ہیں ایک کام کر اس ٹائکل ہی کے لگا دے اپنوں کو تھوڑا سہی آگے جاندے چل کامران یہاں رکھئے بائیک کامران کامران کہا ہے بائیک نجیب چاچا یہ کیا کرنے بول رہے ہو آپ میں نہیں کر سکتا کامران اگر تونے شویب کو نہیں مارا تو بیٹا ہم سب بھس جائیں گے انہیں سمیں چیل میں ڈال دے گی مجھے تجھے ریاست کو ہم سب کو نہیں چاچا میں نہیں کر سکتا کامران بیٹا بات کو سمجھ شویب کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ارے کوئی نہیں جانتا کہ شویب اور اس کا اببو پچھلے ڈیڑھ سال سے فون پر باتیں کر رہے ہیں وہ پیسے بھیج رہا ہے تیری کلا سمچے بات ہوئی نا تو نے کہا کہ گھر چھوڑنا ہے انہوں نے لودھیانا بولایا ہے تو چاچا کوئی نہیں جائے گا تو وہ واپس چلے جائیں گے مومبائی بیٹا بات اتنی آسان نہیں ہے اسلام نے بائیک کے پیسے نہیں بھیجے وہ بے فکوف لودھیانا آگیا ہے بائیک دلوانے کے لئے وہ ٹکمپور بھی آ سکتا ہے بیٹا وہ ٹکمپور آیا نا تو ہم سب کا بھانڈا خورج آئے گا تجھے شویب کو مارنا ہی ہوگا کامران کسی کو کچھ پتہ نہیں لے گئے بیٹا تو آپ ریاست کو بول دو نا کرنے ارے بیٹا ریاست نہیں کر سکتا تو شویب کو کھندر ملا سکتا ہے کسی کو کچھ پرک نہیں پڑے گا اور دیکھ اس کے بعد بے ٹکپ کو راؤں گا تو اس سے ملوں گا بیٹا کامران سمجھ رہا نا کامران سمجھ رہا نا کامران کہر دینا بے کچھ نہیں ہوگا ایک اسلام آپس چلا جائے گا ناجیب بے اس کو اتنا ڈرہا دیں گے ایک بار آیا تو مردر ہوا دوسری بار آیا تو پس جائے گا کسی کو نہیں پتا چلے گا یہ باپ بیٹے کے دیٹھ سال کے فرجی ملن کے بارے صرف اس لئے مار دیا کہ اسلام بھائی کے پیسے بھیجنے کے بجائے خود یہاں بھائی خریدوانے پہنچ گیا تھا ناجیب کہاں ہے ممرا واپس گئے کل ہی بات ہوئی میری اسلام سے بات کرتے وقت تُو نے اپنے بھائی امران کا نام کیوں لیا اسے جان بجھ کر بھسانے کے لئے کیا پھر امران بھی شامل ہے ان سب چیزوں میں نہیں نہیں سر امران اور امی کو کچھ نہیں پتا وہ امران کا نام تو میں نے ایسی باتوں باتوں میں لے لیا تھا مجھے کیا پتا وہ شویب کے اب وہ ریکارڈنگ کرے گئے دو دن بعد ہی ناجیب اللہ کی خبر ملی اور اسے ممبرہ سے پکڑ کر ٹیکم پر پولس کے حوالے کر دیا گیا ناجیب کو جب یہ پتا چلا کہ تمہارا ساس رویلٹی کمپور گاؤں سے اور تم ہی ریحانہ کے پتی ہو تب اس نے یہ سازش کچھ آپ کا مطلب ہے اس کا میرے پاس کام مانگنے آنا بہنسک اتفاق تھا ہاں ایسے ہی مطلب ایسے ہی اسلام کو دیکھ کر تجھے اس کا بیٹا ہوا کل یاد آیا اس کی بیوی ریحانہ یاد آئی اور اس کے بیٹے شویب کا خیال آیا اور تُو نے پوری اس سازش سوچ لی تُو کیسا آدمی ہے رہے ایک سترہ سال کے معصوم کو قتل کر دیا اور ایک بیس سال کے لگے کو خاتل پر اڈالا تُو آدمی ہے شیطان اسلام اگر تم یہاں نہیں آتے تو شاید ہمیں اس سازش کے بارے میں تب ہی نہیں بتا جاتا اگر یہ پہلی بار یہاں آیا ہوتے تو شویب مرتا ہی نہیں میں ریحانہ کے ساتھ کی یہ گناہ کے لیے معافی چاہتا تھا شویب کے ساتھ بھی بہت نائنصافی کی تھی اس کی بھرپائی کرنے اس کی زندگی میں باپس سا کر اب وہ انہیں کب فرض ادا کرنا چاہتا تھا میں لیکن میں اپنے بیٹے کی موت کی وجہ بن گیا میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتی ہوں میں آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ عطید کے پننوں کو ایسے مت پلٹو وہ بھی کسی ایسے آدمی پر بھروسہ کر کے جسے آپ جانتے تک نہیں نجیب اللہ رزوی کامران ابباسی اور ریاض خان کو شویب کی ہتیا سازش رچنے اور دھوکھا دھڑی کی دھاراؤں کے تحت بک کیا گیا اسلم خان نے اپنے بیٹے کو کبھی نہیں دیکھا تھا نہ جب وہ پیدا ہوا نہ جب تک وہ زندہ تھا اور نہ ہی جب اس کی ہتیا ہوئی تب اس نے اپنے بیٹے کی بس ایک تصویر بھر دیکھی تھی جو کہ اسے نجیب اللہ رزوی نے ہی دکھائی تھی یہ دربھاگ گئی تھا کہ وہ باپ جو اپنے بیٹے سے بھابناوں کے آویش میں آ کر پھر سے رشتہ جوڑنا چاہتا تھا انجانے میں وہی اس کی موت کی وجہ بن گیا نجیب اللہ رزوی جس نے اسلم خان کے سترہ سال پرانے عطید کو چھیڑا تھا اس کے لالچ نے کئی زندگیاں تباہ کر دی تھی لالچ ایک خطرناک بھابنا ہے یہ دو دھاری تلوار ہے یہ نہ صرف اسے نقصان پہنچاتی ہے جس سے لالچ پوری ہونی ہے بلکہ یہ لالچ کرنے والے کو بھی تباہ کر دیتی ہے لالچ ایک ایسی بری بلا ہے جو اپنی چپیٹ میں آنے والے سبھی کیلئے ہی گھا تک ثابت ہوتی ہے اب میں آنوب سونی آپ سے ودا لیتا ہوں کل رات ساڑھے دس بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئے کیس کے ساتھ اور یاد رکھیں کرائیم اور آپ کے بیچ میں صرف اتنا فرق ہے کہ آپ کتنے سترک ہیں سترک رہیں سرکشت رہیں جہن